ایک سرکاری نوکری اگر دیں گے آپ تو میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹو بیڈ روم کا فلیٹ اگر ملک پیٹ ایسی صاحب نے تیلنگانہ ویدھان صبح میں شفارس کیا اور کیٹی آر کے منطری نے ان کے شفارس پر ان کے بیوہ پتنی کو سرکاری نوکری ساتھ میں ان کے تین بچوں کو دو دو لاکھ روپیے اور ایک گھر دینے کا وعدہ کیا ہے دوستو اور کیا کچھ کہے ہیں آپ دیکھیں آگے پوری ویڈیو کو وشتار سے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر کے اور نوٹیفکیشن آن کر دیں کہ آج تیلنگانہ ریاست میں ہم ایسی طاقتوں کو روکنے میں نو ورس میں کامیاب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کو روکیں گے ان کو شکست دیں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ تیلنگانہ میں ہندو مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہتا ہے اور آج ملک کو کیا چاہیے ملک کو ترقی چاہیے ملک کو خوشالی چاہیے ملک کو بے روزگاری کا خاتمہ چاہیے آج اس کے اوپر توجہ نہیں ہے بس صرف نفرت 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 کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں ریکوست کرتا ہوں کہ سیف الدین جو بزارگاٹ میں رہتا ہے اس کے تین لڑکیاں ہیں ایک سب سے بڑی لڑکی چھ سال کی دوسری لڑکی ساڑھے تین سال کی اور تیسری لڑکی صرف چھ مہینے کی ہے تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس کی بیوی جو ہے اس کی وائف انجم شاہین جو ہے جو انٹرمیڈیٹ پاس ہے اس کو ایک سرکاری نوکری اگر دیں گے آپ تو میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹو بیڈروم کا فلیٹ اگر ملک پیٹ میں یا چندرین گھٹے میں جہاں بن رہا ہے وہاں پہ ایک ٹو بیڈروم دیں گے اور کچھ نہ کچھ امداد اگر ریاستی حکومت کی جانب سے ان تین معصوم بچیوں کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے اگر دی جائے گی تو ایک اچھا میسیج جائے گا اور ہم بتائیں گے کہ یہ اس ریاست میں ہم فرقہ پرستوں کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے ہم ان لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے جو نفرت کی بنیاد پر ہندو مسلمان کو باٹنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ ٹو بیڈروم کا ایک فلیٹ اور ان بچیوں کو کچھ کمپنزیشن اور سرکاری نوکری دیں گے تو ہم کافی ممنون و مشکور رہیں گے آپ کے اور اس کو ضرور مسلمان یاد رکھیں گے اور آپ کے اس اقدام کا مسلمان ساری ریاست میں نہیں بلکہ اندوستان میں اس اقدام کی ستائج بھی اور میں نے ایک بڑھنے کی ستائج بھی اور اندوستان میں بڑھنے کی ستائج بھی ساتھی ساتھ تین جو چھوٹے بچے ہیں میں گورنمنٹ کے طرف سے تو فیلال نہیں بول سکتا کیونکہ سی ایم صاحب نے ایک بار ان سے پوچھنا پڑے گا ہمارے بی آر ایس پارٹی کے طرف سے ایک ایک بچی کے نام پر دو دو لاکھ روپیہ ہم ڈپوزٹ کریں گے فکس ڈپوزٹ کریں گے ہمارا امید کرتا ہوں مجلیس پارٹی بھی آ گیا گیا آپ بھی کچھ دیں گے دونوں مل کے ہم لوگ ان کو اچھا ساچھا ان کے فیملی کی افاظت کے واسطے بچوں کی افاظت کے واسطے ہم ایک ایک بچے کے نام پر دو دو لاکھ روپیہ ڈپوزٹ کریں گے آپ بھی کچھ کریں گے پھر گورنمنٹ کے طرف سے بھی کچھ کرنے کی کوشش بھی بلکل کریں گے ساتھی ساتھ دبل بیڈ روم آپ نے کہا میں امیڈیٹلی کلی آرڈر دیتا ہوں آپ ہی آئیے دونوں مل کے ان کو ایک گھر بھی دلا دیں گے میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ جو آج امن اور بائچارہ تلنگانہ میں برخارار ہے جو آج تلنگانہ کی ماہول ہے گنگا جمعنا تہزیب جس کو ہم بولتے ہیں بار بار جو آج ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو جو بھی ہو آج مذہب کے نام پر سیاست کرنا جو ہے یہ بہت گیرونی حرکت ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ہندوستان کے لئے اچھی بات نہیں ہے کسی کے لئے اچھی بات نہیں ہے ہمارے آگے آنے والی پیڈیوں کے لئے آگے آنے والی ہماری جنریشن کے لئے بھی اچھی بات نہیں ہے امید کرتا ہوں that wisdom will prevail this country will come to its senses this city and this state will continue to remain in the hands of a gentleman like KCR who has ensured communal harmony thoroughly please give me a letter with all the details I assure you I will deliver on the promise tomorrow and I will make sure that together we will keep up the communal harmony in this state and in this city and will become a misal to the entire سنہا بھائی آپ لوگ نے بردین اویسی صاحب کے صفارس پر صحفردین صاحب کے بیوی کو ایک نوکری ملے گی ساتھ میں ان کے دو تین بچے ہیں دو دو ناک روپے دیے جائیں گے ساتھ میں ایک گھر دیا جائے گا یہ ہوتا ہے اصل میں جن پرتینی دی یہ ہوتا ہے اصل میں سرکار رائستان سرکار کو بھی چاہیے رائستان میں جو سیکلور نیتا ہے ان کو آوال اٹھنے کے ضرورت ہے ان کے لئے ان کو بھی ان کو حق دیا جائے اور ایک ہے بیہار سے ان کو بھی اسی طرح سے وہاں پہ بھی ان کو کچھ نوکری دی جائے ان کی ملت کی جائے ان کے بچوں کی دوستو آپ کی کیا رائعہ اس کو لے کر کے کمن بوکس مجھوڑ کرتا ہے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کو دبا کر کے اول نوٹیفکیشن آؤن کر دیں ساتھ میں فیزوک پیج کو فولو کریں بہت بہت شکریہ ویڈیو دکھنے کے لئے